ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا بیوی کو لیا اور ساتھ چل پڑا جب نکلے وہاں اور شہر مدینہ میں پہنچے تو آقا کی آمد کی دھوم مچی بھی تھی حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں لیکن وہ جاتے تو اس کی بیوی نے کہا اپنے نام تو نہیں پوچھا ہے کہ وہ ہے کیا اس کا نام کیا ہے کیسے پوچھیں گے پتہ کیسے پوچھیں گے تو ہر گھر پہ جا کے کہتے تھے تم نے برکت والے کو دیکھا ہے تم نے برکت والے کو دیکھا ہے تم نے برکت والے کو دیکھا ہے برکت والا کون ہے ہمیں نہیں پتا البت ہم کسی برکت والے کو نہیں جانتے بس ایک برکت والے کو جانتے ہیں کہ چند دن ہوئے ہیں وہ مکہ سے ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آیا یسریب کو مدینہ بنا دیا خاک کو خاک شفاہ بنا دیا پانی میں بھی برکت ہو گئی گھر میں بھی برکت ہو گئی سب جگہ برکت ہو گئی تم اسی برکت والے کو تو نہیں پوچھ رہی ہو کہاں میں اس کا نام نہیں جانتی علیہ جانتی ہو اتنا خوبصورت ہے کہ میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا چلتا ہے تو اس کے جسم کا سایا نہیں پڑتا اس کے جسم سے خوشبہ آتی کہاں وہ برکت والا جس کو تو کہتی اسی کا نام محمد ہے وہ آمینہ کلال ہے تو کہاں مجھے لے چلو تو جب دیکھا تو کہاں یہ وہی تو ہے اس کے بعد حضور نے دونوں کو دیکھ کر کہ مسکرہ دیا ایسے مسکرائے کہ ان کا دل ہی چھین لیا اور اس کے بعد اللہ ہو اکبر اس کی بیوی امی معبد نے شوہر سے کہاں ابو معبد سے یہ وہی ہے اللہ ہو اکبر شوہر نے قدموں میں سر رکھ دیا کہاں کہ میرے برطنوں کو بکری کے دودھ سے بھرا تھا اب میرے سینے کو ایمان کے نور سے بھر دیجئے اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے یہ اپنے نبی کی شان ہے اپنے بچوں کو حضور کا عشق کو سکھا اب اگر پوری رات میں بیان کروں تو بولو شان ختم ہو سکتی ہے نہیں ختم ہو اور میرے جیسا فقید آدمی تو یہی کہے گا طالبیل موکر راتیں ختم ہوگی بات ختم نہیں ہوگی ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے تیرے اصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوگی اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اصاف کا ایک باب بھی پورا نہ دوسری بات اپنے بچوں کو نبی کی اہلِ بیت کی محبت سکھاؤ سبحان اللہ بات پوری کرلو نا جلدی جلدی سے اب اس پہ اتنا لمبا نہیں کروں گا لیکن پوری کر اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ اہلِ بیت سادات کی سیدوں کی محبت اہلِ بیت کی حضور کے خاندان کی محبت سکھاؤ آلِ پاک کی محبت جن کے گھر کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی جن کی محبت اور مودت اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہلِ بیت سے محبت کرو کیا کہا اللہ المودت فی القربہ حضور کے ایمان والے قرابتداروں سے مودت کرو مودت کا مطلب جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ویسے مومن اہلِ بیت کے بغیر نہیں رہ سکتی سبحان اللہ اہلِ بیت کی محبت پر لوگ کہتے ہیں یہ اہلِ بیت اہلِ بیت کیا کرتے ہیں یہ تو رابزیوں کا طریقہ ہے رابزی اہلِ بیت اہلِ بیت نہیں کرتے وہ تو مکہ رہے وہ صحابہ کے دشمن ہیں صحابہ کی دشمنی رابزی بناتی ہے اہلِ بیت اور صحابہ کی محبت انسان کو ایمان والا بناتی ہے تو یہ اہلِ بیت کی محبت کی حکمت کیا ہے نبی کا عشق آئے گا عبادت کا شعور آئے گا نیکیوں کا جذبہ آئے گا لیکن یہ ایمان جو دل میں نبی کی محبت سے آیا اگر بچے گا تو اہلِ بیت کی محبت کے صدقے بچے گا اس لیے کہ خدا نے حق قائنے کی جرت ایمان بچانے کی جرت اور ہمت اور بہدوری سب سے زیادہ کسی کو دی ہے تو اپنے محبوب کی اہلِ بیت کو عطا فرمائی ایک بات ارز کروں گا اہلِ بیت کی حوالے سے دیکھو امام زین العابدین کے بیٹے تھے چھوٹے صاحب زادے ان کا نام تھا حضرت زید جب حضرت زید نے دیکھا کہ بنو امیہ کے دور کے جو بادشاہ ہیں وہ جمعہ کی نماز کے مسلحے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور نمازوں میں بھی غلطی کرتے ہیں خوب چٹنگ بازی کرتے ہیں انگامہ آرائی کرتے ہیں اور کوئی ان کو روکتا ٹوکتا نہیں تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی امام محمد باقی زکا کہ بھئیہ یہ بڑی شرارتیں ہو رہی ہیں ان کو روکنا چاہیے فرمایا بھائی ہم نے بہت لوگ گواں دیئے ہیں تقریبا ہم نے بارہ چودہ افراد اپنے اپنے خاندان کے کربلا میں کٹوا دیئے ہیں اب اگر ان کے خلاف اٹھو گے تو جان ہی جائے گی انہوں نے کہا کچھ بھی چکھو جان جائے یا رہے میں تو جاؤں گا اور ان کو مزہ چکھاؤں گا تو حضرت زید نے کیا کیا کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کہ جہاں بادشاہ جمعہ پڑھاتا تھا تو جمعہ پڑھانے کے لئے جمعہ پڑھنے کے لئے اس کے پیچھے گئے کیوں گئے اس لئے کہ اس کو پیچھے کھیچ کر کے لوگوں کو بتائے کہ یہ غلطی کرتا ہے یہ جھوٹائی مکار ہے حضرت زید کے ساتھیوں نے کہا اگر آپ نے یہ کہا نا کہ میں علی کا پوتا ہوں تو یہ آپ کو قتل کر دیں گے آپ یہ نہیں کہیں کہ علی کا پوتا ہوں اپنا نصب چھپائیں اور یہ بتائیں کہ میں تاجیر ہوں کاروباری آدمی ہوں جو کہنے اپنے آپ کو تاجیر کہہ کر کے کہنے کہا ٹھیک ہے حضرت زید کھڑے ہوئے پیچھے اپنا تعارف کرا لیا تھا لوگوں سے جیسے اس نے نماز شروع کی اس کا بازو پکڑا کھیچ کر اس کو پیچھے کیا اور خود مسلے پہ جا کے نماز پڑھائی جب نماز کا سلام پھیرا تو جو چانے والے تھے آئے جلدی سے حضرت زید کو نکال کر کے وہاں سے جو ہے وہ روانہ کر دیا وہ نماز کے بعد اس نے آستین چڑھائی اور کہا کہ کس میں ہمت تھی کہ جو بادشاہ وقتوں کو پیچھے کر کے خود آگے ہو گیا تو لوگوں نے کہا حضرت پتا نہیں کوئی تاجیر تجارت کے لیے آیا تھا اور اس نے آپ کو پیچھے کر دیا نماز بڑھا کر بھاگ گیا اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم مسجد میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں کسی تاجیر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کو پیچھے کر لے جس نے بادشاہ کو پیچھے کیا ہے اس کا نصب کیا ہے کام اس کا نصب نہیں جانتے کہا کہ علی کی اولاد کے علاوہ کسی میں اتنی حمد ہے ہی نہیں کہ جو بادشاہ کو پیچھے کر کے خدا کے ہو جائے ہونا وہ علی کی اولاد ہوگا یا فاطمہ کا دودھے اور علی کی اولاد ہیں اس کے سی وقت کوئی نہیں ہو سکتا جب تحقیق کی گئی تو وہ کوئی اور نہیں تھا وہ امام زمین العبدین کے بیٹے حضرت زید ہیں اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا